اسلام علیکم دوستو دوستو عمران خان نے اپنی سوانے عمری میں اور میرا پاکستان میں لکھا ہے کہ چارلے سیتھون کے علاوہ جس نو مسلم نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ علامہ محمد اصد ہیں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ علامہ اصد کون ہیں اور ان میں ایسی کیا بات تھی جس سے عمران خان متاثر ہوئے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے وزیراعظم لیاقت علی خان نے تجویز کیا کہ میں مشرق وسطہ کا سرکاری دورہ کروں اور مسلمان ممالک کی مشترکت انظیم کے بارے میں ہر ملک کا ردعمل جانوں میں نے پاسپورٹ آفس کو پاسپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی اس نے پوچھا یہ وضاحت فرمائیے کہ اس میں آپ کی کون سی قومیت درج ہوگی میں نے حیرت سے اسے دیکھتی ہوئے جواب دیا پاکستانی اور کون سی لیکن سر ابھی تک پاکستانی قومیت نام کی کوئی چیز مرض وجود میں نہیں آئی شہریت کا ایک بالکومی اسمبلی میں زیر بیعث ہے اور اس کے منظور ہونے میں مہینوں لگ جائیں گی اس اسناع میں برطانیہ سے ایک غیر رسمی معاہدے کے تحت ہمیں ہر نئے پاسپورٹ پر برطانوی شہری لکھنے کا اختیار دیا گیا ہے میں نے کہا یہ کیا ہماکت ہے میں کبھی برطانوی شہری نہیں رہا اور اب بھی مجھے اس شہریت کی کوئی ضرورت نہیں میرے پاسپورٹ پر لکھی یہ پاکستانی شہری میں یہ نہیں کر سکتا یہ غیر قانونی ہے کیا میں آپ کے پاسپورٹ پر آسٹریان شہریت لکھ سکتا ہوں میں نے وزیراعظم لیاقت علی خان کو اپنی مشکل بتائی انہوں نے پاسپورٹ افسر سے جلد پاسپورٹ بنانے اور اس پر پاکستانی شہری کی مور لگانے کا حکم دیا اس طرح مجھے پہلا پاسپورٹ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا جس پر پاکستانی شہری لکھا گیا تھا یہ واقعہ محمد اصد نے اپنی آبیتی دیروٹ ٹو مکہ میں لکھا ہے دوستو محمد اصد سنونی سوہ میں موجودہ یکرین کے شہر لیوہ میں پیدا ہوئے جو تب آسٹرو ہنگرین سلطنت کا حصہ تھا ان کا نام تھا لیو بولڈ ویز اور ان کا خاندان کئی نسلوں سے جہودی ربی تھا لیکن والد وکیل تھی ابتدائی عمر ہی میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی ان کا بچپن تورات تفسیر تورات اہد ناماتیک اور تلمود سمیتھ جہودیت کی دیگر کتابیں پڑھتے گزرا بعد میں ان کی اہل خانہ ویانہ منتقل ہو گئے جہاں چودہ سال کی عمر میں انہوں نے سکول سے بھاگ کر آسٹرین فوج میں شامل ہونے کی کوشش کی تاکہ پہلی عالمی جنگ میں شریک ہو سکیں مگر آسٹرین سلطنت ٹوٹ گئی اور ساتھ ہی ان کا یہ خواب بھی جنگ کے بعد انہوں نے ویانہ سے تعلیم حاصل کی سن انیس سو بیس میں وسط یورپ میں کئی چھوٹی بڑی نوکریاں کرنے کے بعد برلن میں جرمنی کے روزنامے فرینک فورٹ رائزائٹنگ میں صحافی بن گئے سن انیس سو بائیس میں وہ بیت المقدس میں اپنے مامو سے ملاقات کے لیے مشرق وستہ گئے اور مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے ان کے مامو دوریان نفسیات دان سیگمنٹ فرائیڈ کے شاگرد تھے دوریان کا گھر باب جوفہ سے چند قدم کے فاصلے پر واقعہ ایک قدیم شہر میں تھا جہاں انہیں پہلی مرتبہ اسلامی طرز زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا یہاں سے واپسی کے بعد جرمنی میں قیام کے دوران ایک واقعہ کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور صورت التقاصر ان کے قبول اسلام کا باعث بنی انہوں نے برلن کی سب سے بڑی مسجد میں ڈاکٹر عبدالجبار خیری کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا انہوں نے لیوپولڈ کا نام تبدیل کر کے محمد اسد رکھا اسد کے ساتھ ان کی اہلیہ ایلسا نے بھی اسلام قبول کر لیا محمد اسد اخبار کی نوکری چھوڑ کر سعودی عرب حج کے لیے گئے وہیں ایلسا نے وفات پائی اسد نے مکہ میں قیام کے دوران شہزادہ فیصل سے ملاقات کی جو اس وقت ولی عید تھے اور بعد ازاں سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود سے ملاقات کی انہوں نے وہاں چھے سال عربی قرآن حدیث اور اسلامی تاریخ کی تعلیم حاصل کی اسد کے مطابق وہ آخر کار ایک قسم کے خفیہ ایجنٹ بن گئے مارٹن کریمر کی تحقیق ہے کہ ابن سعود نے انہیں سن انیس سو نتیس میں ایک خفیہ مشن پر کوئیت بھیجا تاکہ ابن سعود کی حکومت کے خلاف اخوان رہنماز سے باغی بنے فیصل الدواش کو فرام کی جانے والی مالی اور فوجی امداد کے ذرائق کا پتہ لگایا جا سکے اسد بغیر روشنی کے سہرہ میں دن رات کا سفر کرنے کے بعد ثبوت جمع کرنے کے لیے کوئیت پہنچے انہوں نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ انگریز ابن سعود کو کمزور کرنے کے لیے الدواش کو اسلح اور پیسہ فرام کر رہے تھے تاکہ حیفہ سے بس رہتا کہ کریل کی پلٹی کے ذریعے جو بلا آخر بہرہ روم کو برے سغیر پاکوہن سے ملاتی ہو ہندوستان کے لیے زمینی راستے کو محفوظ بنایا جا سکے اسد سن 1932 میں برطانوی ہندوستان آ گئے یہاں لاہور میں ان کی ملاقات شائر مشرق علامہ محمد اقبال سے ہوئی محمد اسد اپنی کتاب میں اقبال سے اپنی پہلی ملاقات کا حال جن بیان کرتی ہیں لاہور میں اپنے ایک دوست شودری الائی بخش کے گھر میں اکثر جایا کرتا تھا وہ اپنے کشادہ بنگلے میں اکیلے رہتے تھے ایک روز انہوں نے خاص طور پر مجھے شام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہوئے کہا کہ آج ڈاکٹر محمد اقبال بھی تشریف لا رہے ہیں اور میں آپ کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں مسلمانوں کے نزدیک وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں خدا نے بے پناہ دانش اور بصیرت اتا کی تھی اور جو مسلمانوں کی خامیوں کے ساتھ ان کی توانائیوں اور صلاحیتوں کا بھی بھرپور ادراک رکھتے تھے جب میں چودری الائی بخش کے گھر کے بڑے کمرے میں داخل ہوا تو محمد اقبال کالین پر بیٹھے تھے اور کوئی درجن پھر لوگ ان کے گرد ہلکہ بنا کر خاموشی اور گہری توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے وہ مسلم تاریخ کے کسی درخشان دور کا ذکر کر رہے تھے اور موجودہ دور زوال سے اس کا مواز نہ کر رہے تھے وہ ایک استاد کی طرح بور رہے تھے اور سامین شہ گردوں کی طرح ہمہ تنگوش تھے وہ انچی نہیں بلکہ دھیمی آواز میں بور رہے تھے اور مختلف عمروں کے سامین ان کی باتوں سے فیض جاب ہو رہے تھے میرا اس غیر معمولی شخصیت کے ساتھ تعلق اور دوستی کا آغاز ہوا جو اگلے چار سال یعنی ان کی وفات تک قائم رہا اس عظیم ہستی کا جنازہ اٹھا تو لگتا تھا لاہور کا ہر مرد جنازے میں شامل ہے جنازے کے جلوز کو بادشاہی مسجد پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے محمد عصد کی کتاب دی روڈ ٹو مکہ نے لا تعداد لوگوں کو اسلام سے متعارف کرانے میں مدد کی ایسا کہنے ایک جرمن سفارتکار مراد عفمین کا جو خود بھی مسلمان ہو گئے عفمین ہی نے کہا کہ محمد عصد اسلام کے لئے یورپ کا توفہ ہیں جماعت اسلامی کے بانی سید مودودی نے انیس سو چھتیس میں محمد عصد کے بارے میں لکھا کہ دور جدید میں اسلام کو جتنے غنائم یورپ سے ملے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ قیمتی ہی رہے ہیں انہوں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ کیا عصد کے الفاظ میں یہ زندگی بھر کے مطالعہ اور عرب میں گزارے گئے کئی برسوں پر مبنی ہے یہ ایک کوشش ہے شاید پہلی کوشش ایک یورپی زبان میں قرآنی پیغام کی واقعہ محوراتی اور وضاحتی پیشکش اس کے علاوہ انہوں نے صحیح بخاری کے مختلف حصوں کو بھی انگریزی میں منتقل کیا سن 1949 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو عصد جن کے پاس ابھی تک آسٹریہ کا پاسپورٹ تھا کو برطانوی حکام نے اس وقت گرفتار کر لیا جب آسٹریہ نے اتحادی طاقتوں کے خلاف نازی جرمنی کیمپ میں شمولیت اختیار کی انہوں نے اگلے چھ سال ایشیاں میں برطانوی زیر اقتدار علاقوں میں قید جرمنوں اور آسٹریان باشندوں کے ساتھ حراستی کیمپوں میں گزارے عصد نے جرمن صافی کارل کو بتایا کہ میں اکیلا مسلمان تھا اور مسلمان فوجی جنہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ مجھے فرار ہونے میں مدد دینا چاہتے تھے لیکن میں نے خود کو اس سے دور رکھا کارل نے یہ انٹرویو سن انیس سوٹھاسی میں سپین میں ان کے آخری دھر میں کیا تھا جس میں ان کی بیوی پولا حمیدہ ان کے ساتھ رہتی تھی نیو جارک میں پاکستان کے نمائندے کے طور پر انہوں نے اسی نو مسلم خاتون سے شادی کی تھی اس وقت کے وزیراعظم خاجہ نازم الدین نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی جس پر وہ سن انیس سو بامن میں وزارت خارجہ سے مستعفی ہو گئے تھے وہ سن انیس سو ستامن میں تقریباً آٹھ ماہ کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے بھی منسلک رہے اسد لکھتے ہیں کہ میں نے عرفات کے نام سے اپنے رسالے کا اجراء کیا عرفات نام میں نے اس لیے پسند کیا کہ سب سے پہلے اسی نام کے میدان میں مختلف علاقوں کے لوگ ایک لباس میں جمع ہوئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ نسل اور قبیلے وغیرہ کی تمام امتیازات ختم کر کے امت الواحد یعنی ایک مسلم قوم کا تصور دیا تھا پھر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے الہدہ ملک کی تحریک زوروں پر تھی میں نے عرفات میں پاکستان کیسا ہوگا کہ موضوع پر مضامین لکھنے شروع کیے تاکہ پڑے لکھے طبقے میں پاکستان کی حق میں فضاء ہمبار کی جائے وہ سن 1947 میں پاکستان آگئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے شعب مشرق وستم میں کام کرتے ہوئے محمدہ صدی کی کوششوں سے سعودی عرب میں پاکستان کا پہلا سفارت خانہ کھلا پاکستان کو بنے تین سال ہو چکے تھے یہ سن 1951 تھا اور ابھی تک سعودی عرب میں پاکستان کا سفارت خانہ قائم نہ ہو سکا تھا مصر میں پاکستان کے سفیر سعودی عرب میں پاکستانی امور نے مٹاتے تھے جدہ میں ایک بے ضابطہ کونسل خانہ تھا مئیس 1951 میں پاکستان نے سفارت خانہ کی اجازت کے لیے کالہ سطح وفد سعودی عرب بھیجا وزیراعظم لیاقت علی خان نے قومی اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین خان کو اس وفد کا سربراہ مقرر کیا لیکن عملاً وفد کی سربراہ محمد عصد کے پاس تھی وہ اس وقت وزارت خارجہ کے افسر تھی سائمہ شبیر اور نتالیہ نے محمد عصد کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستانہ تعلقات کے قیام میں سرخیل قرار دیا ہے ان کی تحقیق ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اصد کی تاہیات وابستگی سن 1927 میں مکہ مکرمہ کے سفر میں شروع ہوئی تھی یہاں مملکت کے پہلے حکمران شاہ عبدالعزیز السعود سے ملاقات کی اور ان سے دوستی ہو گئی عصد سعودی شاہی خاندان کے قریب رہے وہ شہزادہ فیصل کے بہت قریب تھے جو اس وقت سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور تخت کے جانشین تھے کئی سال بعد انہوں نے اس تعلق سے سعودی اور پاکستانی تعلقات کو مضبوط بنایا سن 1992 میں ان کا سپین میں انتقال ہوا اور وہیں اندلس کے قبرستان میں دفن ہوئے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ